شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہ کیے گئے یا ہم آنکھ سے اپنے پروردیگار کو دیکھ لیں یہ اپنے خیال میں بڑائی رکھتے ہیں اور اسی بنا پر بڑے سرکش ہو رہے ہیں جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن گناہگاروں کے لئے کوئی خوشی کی بات نہیں ہوگی اور کہیں گے کہ کہیں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہوں گے تو ان کو بکھرا ہوا غبار کر دیں گے اس دن اہل جنت کا ٹھکانہ بھی بہتر ہوگا اور ان کے آرام کی جگہ بھی خوب ہوگی اور جس دن آسمان عبر سے پھٹ جائے گا اور فرشتے نازل کیے جائیں گے اس دن سچی بادشاہی رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر سخت مشکل ہوگا اور جس دن ظالم اپنا ہاتھ کٹ کٹ کھائے گا اور کہے گا کہ اے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ رستہ اختیار کیا ہوتا ہائے شامد کاش میں نے فلان شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا اس نے مجھ کو کتاب نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دگا دینے والا ہے اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور اسی طرح ہم نے گناہگاروں میں سے ہر پیغمبر کا دشمن بنا دیا اور تمہارا پروردگار ہدایت دینے اور مدد کرنے کو کافی ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اس پر قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہ اتارا گیا اس طرح آہستہ آہستہ اس لئے اتارا گیا کہ اس سے تمہارے دل کو مضبوط رکھیں اور اسی واسطے ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے رہے ہیں اور یہ لوگ تمہارے پاس جو اعتراض کی بات لاتے ہیں ہم تمہارے پاس اس کا معقول اور خوب واضح جواب بھیج دیتے ہیں جو لوگ اپنے چہروں کے بل دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بھی بورا ہے اور وہ رستے سے بھی بہکے ہوئے ہیں اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار کے طور پر ان کے ساتھ کر دیا پھر ہم نے کہا کہ دونوں ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقصیب کی آخر ہم نے ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا اور نو کی قوم نے بھی جب پیغمبروں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لئے نشانی بنا دیا اور ظالموں کے لئے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے اور آدھ اور سمود اور کمے والوں اور ان کے درمیان اور بہت سی جماعتوں کو بھی ہلاک کر دیا اور سب کے سمجھانے کے لئے ہم نے مثالیں بیان کی اور نام ماننے پر سب کو تحس نحس کر دیا اور یہ کافر اس بستی پر بھی گزر چکے ہیں جس پر بری طرح کمی برسایا گیا تھا تو کیا یہ اس کو دیکھتے نہ ہوں گے بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد جی اٹھنے کی امید ہی نہیں اور یہ لوگ جب تم کو دیکھتے ہیں تو تمہاری حسی اڑاتے ہیں کہ کیا یہی شخص ہے جس کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اگر ہم اپنے معبودوں کے بارے میں ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ضرور ہم کو بہکا دیتا اور ان سے پھیر دیتا اور یہ انقریب معلوم کر لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ سیدھے رستے سے کون بھٹکا ہوا ہے اے پیغمبر کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے تم اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہو یا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ان میں اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں نہیں یہ تو چوپائیوں کی طرح کے ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے بھلا تم نے اپنے پروردگار کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت تھیرا رکھتا پھر ہم سورج کو اس کا رہنما بنا دیتے ہیں پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں اور وہی تو ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت تھیرایا اور وہی تو ہے جو اپنی رحمت یعنی می کے آگے ہواوں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے اور ہم آسمان سے پاک نتھرا ہوا پانی برساتے ہیں تاکہ اس سے شہر مردہ یعنی بنجر زمین کو زندہ کر دیں اور تاکہ ہم وہ پانی بہت سے اور آدمیوں کو جو ہم نے پیدا کیے ہیں پلائیں اور ہم نے اس قرآن کی آیتوں کو ترہ ترہ سے لوگوں میں بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر بہت سے لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ڈرانے والا بھیج دیتے تو تم کافروں کا کہاں نہ مانو اور ان سے اس قرآن کے حکم کے مطابق بڑے شدومت سے لڑو اور وہی تو ہے جس نے دو دریاؤں کو ملا کر چلایا ایک کا پانی شیری ہے پیاس بجھانے والا اور دوسرے کا کھاری کروا اور دونوں کے درمیان ایک پردہ اور مضبوط اوٹ بنا دی ہے اور وہی تو ہے جس نے پانی سے آدمی پیدا کیا پھر اس کو ددحال ننحال اور سسرال والا بنایا اور تمہارا پروردیگار ہر طرح کی قدرت رکھتا ہے اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی پرستش کرتے ہیں جو کہ جو نہ ان کو فائدہ پہنچا سکے اور نہ نقصان اور کافر اپنے پروردیگار کی طرف پیٹ پھیرنے والا ہے اور ہم نے یا نبی تم کو صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے کہہ دو کہ میں تم سے اس کام کی عجرت نہیں مانگتا ہاں جو شخص چاہے اپنے پروردیگار کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لے اور اس خدا زندہ پر بھروسہ رکھو جو کبھی نہیں مرے گا اور اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبر رکھنے کو کافی ہے وہی جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھے دن میں پیدا کیا پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا وہ جو رحمان یعنی بڑا مہربان ہے تو اس کا حال کسی باخبر سے دریافت کر لو اور جب ان کو فار سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہوتا ہے کیا جس کے لئے تم ہم سے کہتے ہو ہم اس کے آگے سجدہ کریں اور وہ اس بات سے اور بھی دکھتے ہیں بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں آفتاب کا نہائیت روشن چراغ اور چمکتا ہوا چاند بھی بنایا اور وہی تو ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا یہ باتیں اس شخص کے لئے جو غور کرنا چاہے یا شکر گزاری کا ارادہ کرے سوچنے اور سمجھنے کی ہیں اور رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں اور جب جاہل لوگ ان سے جاہل لانا گفتگو کرتے ہیں تو سلام کہتے ہیں اور وہ جو اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور اجزو عدب سے کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اے پروردگار دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھیو کہ اس کا عذاب چمٹنے والا ہے بے شک دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بیجا اڑاتے ہیں اور نہ تنگی کو کام ملاتے ہیں بلکہ اعتدال کے ساتھ نہ ضرورت سے زیادہ نہ کم اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور جس شخص کو مار ڈارنا اللہ نے حرام کیا ہے اس کو قتل نہیں کرتے مگر جائز طریق یعنی شریعت کے حکم سے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا سخت گناہ میں مبتلا ہوگا قیامت کے دن اس کو دونہ عذاب ہوگا اور وہ زلط و خواری سے ہمیشہ اس میں رہے گا مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ تو بخشنے والا ہے مہربان ہے اور جو توبہ کرتا ہے اور عملے نیک کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب ان کو بہودہ چیزوں کے پاس سے گزرنے کا اتفاق ہو تو شریفانہ انداز سے گزرتے ہیں اور وہ کہ جب ان کو ان کے پروردگار کی باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو ان پر اندے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے بلکہ غور و فکر سے سنتے ہیں اور وہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی تھندک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے انچے انچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی اندہ جگہ ہے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا تم نے تقزیب کی ہے سو اب مڑ بھیڑ ہو مڑ بھیڑ줄 موسیقی